سورہ بقرہ میں ایک چیز آج آپ کے شیخ صاحب نے یاد دلائی تھی تو وہ مجھے خیال آیا کہ واقعی اس کو بیان کرنا چاہیے وہ ہے آیت الکرسی اس آیت کو آزم و آیت ان کہا جاتا ہے قرآن کی سب سے عظیم آیت ایک جگہ مجھے پڑا ہوا یاد آیا کہ ساری آسمانی کتابوں کا سردار سید القتب القرآن قرآن ساری آسمانی کتابوں کا بادشاہ سردار ہے و سید القرآن البقرہ اور قرآن کی سردار سورہ بقرہ ہے و سید البقرہ آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی سردار وہ آیت الکرسی ہے اس کو آزم آیا سب سے عظیم سب سے بڑی نہیں سب سے بڑی آیت ہے اِذَا تَدَا يَنْتُمْ بِدْدَيْنِ بڑی سوارا لمبی اَطْوَلُ آیَتٍ وَهَيَا يُلَّذِينَ آمَنُوا اِذَا تَدَا يَنْتُمْ بِدَيْنِ اِلَى عَجَلِ الْمُسَمَّ فَقْتُبُو یہ ہے آزم آیا سب سے عظیم آیت تھوڑا سا اس پہ ہم بات کریں لیکن کچھ باتیں اور اسی کے ساتھ یادہ آگئی اَخْوَفُ آیا قرآن میں سب سے زیادہ درانے والی آیت سب سے زیادہ ہلا دینے والی آیت ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّنْ يَرَ یہ قرآن کی سب سے دھمکی دینے والی آیت ہے درانے والی آیت ہے کہ ایک رائی کے برابر اچھائی کرو گے تو تول کے دکھا دوں گا اور برائی کرو گے تو تول کے دکھا دوں گا اور اس پر جزا ہے اس پر سزا ہے وَإِنْ قَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلْ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفَا بِنَا حَاسِبِينَ کہ ایک رائی کے برابر بھی کوئی چیز ہے جو نظر بھی نہیں آتی ہے میں اس کو بھی تول کر تمہارے سامنے کر دوں گا اور قرآن کی سب سے شدید آیت اشد آیتن على اہل النار قرآن کی سب سے شدید آیت اہل جہنم کے لئے فَذُوْقُوا فَلَنَّ زِیدَكُمْ إِلَّا عَضَابًا اور قرآن کی سب سے امید دلانے والی آیت يَا عَبَادِيَا الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُمْ مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَخْفَرُ الْتُنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے دروں نہیں مایوس نہ ہو توبہ کرو میں ساری معاف کرنوں سب معاف کرنوں اور قرآن کی سب سے زیادہ عدل والی آیت عدل کو اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِطَئِذِ الْقُرْبَى وَيَنْهَانِ الْفَاشَى وَالْمُنْكَرْ وَالْبَغْءِ يَعِذُكُمْ لَعِلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اچھا یہ تو مضمون میں نے آپ کو پڑھا ہوا بتایا ہے تو اس میں جہنم والوں کے لئے بھی آیت آگئی کفار کے لئے بھی آگئی اللہ کی عظمت حبت بھی آگئی تو میں چونکہ جنت میرا مضمون ہے میں نے دیکھا اس میں جو جنت والوں کے لئے سب سے بہترین آیت کون ہے جیسے جہنم والوں کے لئے سب سے خوفناک آیت ہے فَذُوْقُوا فَلَنَّذِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابَ تو جنت والوں کے لئے سب سے بہترین آیت کیا ہو سکتی ہے تو یہ میرا تطبع یا میری تلاش کے بعد ہے ضروری نہیں یہ صحیح ہو اس سے بھی کوئی آلی شان آیت ہو سکتی ہے جنت والوں کے لئے لیکن جو میں نے دھونڈوں اس نظر سے جب میں نے قرآن کو دیکھنا شروع کیا تو مجھے سورہ قاف کی آیت لگی کہ یہ سب سے زیادہ جنت والوں کے لئے خوشخبری ہے لَهُمَّا يَشَعُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزْزِيد مجھے لگا فَلَنَّذِيدَكُمْ وَلَدَيْنَا مَزْزِيد میں نے اس کو جوڑا تو میں نے اپنے طرف سے یہ ایک استنبات کیا کہ یہ آیت میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کی خوشخبری کے لئے سب سے آلہ درجہ کے بنایے لَهُمَّا يَشَعُونَ فِيهَا تو مَا يَشَعُونَ کی حد کوئی نہیں ہے ایک روایت یاد آگئی کہ جنت میں ایک بادل اٹھے گا بادل تو ان پر آتی مشک و امبر کی بارش کرے گا تو اس کے بعد اس بادل میں سے آواز آئے گی کہ جنت والوں کیا چاہتے ہو تم پر اس کی بارش کروں کیا چاہتے ہو تم پر اس کی بارش کروں لَهُمَّا يَشَعُونَ فِيهَا یہ بڑے زمانے کے بعد مجھے بات یاد آئی اس میں ہے حادل اروائلہ بلادل افراہ میں یہ بات موجود ہے جو میں نے آج سے کوئی کوئی چھتیس سال پہلے پڑی تھی میں نے یہ تو تو احمد بن عبل ہوواری یہ تابعین میں سے ہیں یا تابعین میں سے ہیں وہ کہیں لگے اگر اللہ نے مجھے وہ موقع دے دیا نا اور بادل نے کہا کہ بولو کیا بارش کروں تو میں کہوں گا میرے اوپر تو ہوروں کی بارش کرتے ہیں ام تری علی جواری مزینات مزینات میرے اوپر فل میکب والی ہوروں کی بارش کرتے ہیں لَمَّا يَشَعُونَ فِيهَا جو چاہیں گے وہ ملے گا پھر اللہ کہتا وَلَدَيْنَا مَزِي پھر وہ ملے گا جس کا تمہیں خواب و خیال بھی نہیں ہے مزید انتہائی مزید انتہائی